بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ شیطان فرشتوں کو استاد ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کا مدلل جواب عنایت فرمائیں جواباً عرض ہے دعلم دیوبند کا فتوہ ہے شیطان استاد نہیں تھا اور فرشتوں کو اللہ پاک کے علاوہ کسی معلم کی کسی درجے میں حاجت بھی نہیں تفسیر ابن کسیر وغیرہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ایسے ہی حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری نے تفسیر ہدایت القرآن جل دوم میں لکھا ہے کہتے ہیں عزازیل یعنی عبلیس آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان بودھ و باش رکھتا تھا وہ فرشتوں کا شاگر تھا ان کے زمرے میں شامل تھا وہ معلم الملکوت تھا معلم اس مفعول ہے یعنی سکھ لائیا ہوا یعنی شاگرد مگر عربی میں اعراب نہیں لگاتے اور مشہور لفظ معلم ہے یعنی اسم فائل ہے سکھانے والا یعنی استاد پس لوگوں نے معلم الملکوت پڑھ لیا اور عبلیس کو فرشتوں کو استاد کہہ دیا حالانکہ فرشتے تعلیم کی محتاج نہیں تعلیم کی محتاج مکلف مخلوق ہے دارالفتہ بن نوری ٹاؤن میں عبلیس ملعون ہونے سے پہلے عباد گزار عالم اور فرشتوں کی جماعت کا رئیستہ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہیں حیرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا عبلیس فرشتوں میں سب زیادہ معززین میں سے اور ان کے سب سے معزز قبیلے میں سے تھا اور وہ آسمانوں کا محافظتہ اور اس کے پاس آسمانوں کی حکومت تھی اور اس کے پاس زمین کی حکومت تھی ایسے ہی تفسیر قرطوبی میں بھی ہے اور عالم الملائکت الابرار میں ہیں فرشتوں کے پاس علم وافر مقدار میں ہیں اللہ ہی نے ان کو سکھایا دلیل میں قرآن کریم کے آج ذکر کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سُمَّ عَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ فَقَالَ أَنبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا وغیرہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے مذکرہ والا تفصیل کی روح سے اس کو فرشتوں کو ساتھ قرار دینے کے بارے میں معتبر روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا البتہ شیخ احمد بن محمد رومی حنفی اپنی کتاب مجالس الابرار میں لکھتے ہیں کہ ابلیس شروع میں تمام فرشتوں کا سردار و معلم تھا اور سب سے زیادہ عوایت میں کوشش کرتا تاہم تلاش و بسیار کے باوجود اس کا کوئی حوالہ نہیں ملا اس لئے اصل بات یہ ہے کہ شیطان ابلیس فرشتوں کا استاد نہیں